بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستائیم ہماری گفتگو لمعا چہارم کے کتاب الوکالت میں کل ہم وکالت کی تعریف پڑھ چکے اور وکالت کے اجابوں قبول کے الفاظ بھی بتا چکے آج کے درس کا عنوان یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو بے میں وکیل کیا جاتا ہے تو یہ اطلاق یعنی مطلق اس میں کوئی قید ہم نے نہیں لگایا کہ کتنی قیمت میں بیچنا ہے تو اس بندے کو کتنی قیمت میں بیچنا ہے آیا اپنی مرضی کی قیمت لگائے گا یا ایسی قیمت جو موکل کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو اس میں بیچے گا پھر قیمتیں بھی مختلف قسم کے پیسے آپ کے ملک میں رائج ہیں کون سے پیسے کے ساتھ بیچے گا یہ پہلا عنوان ہے اور دوسرا عنوان یہ ہے کہ کون سے چیزوں میں کون سے امور میں آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں آیا وکیل آپ ہر کام میں بنا سکتے ہیں یا جائز کام میں بنا سکتے ہیں واجب کام میں بنا سکتے ہیں عبادات میں وکیل بنا سکتے ہیں معاملات میں وکیل بنا سکتے ہیں تو یہ دو عنوان آپ اپنے ذہن میں رکھیں انشاءاللہ عبارت میں ان کی وَإِطْلَاقُ الْوَقَالَتِ فِي الْبَيْحِ بَيْحِ میں اگر وکالت مطلق ہو یعنی اس میں موکل نے کوئی رقم وغیرہ معین نہیں کی ہے یہ اطلاق تقاضہ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو بیچیں اس قیمت کے ساتھ جو اس جیسی چیزوں کی ہوتی ہے مثلاً عام منڈی میں ہم مولوی ہیں تو کتاب کی مثال دیتے ہیں لمعہ کی کتاب پانچ سو روپے میں بگتی ہے میں نے بھی آپ کو وکیل کیا کہ بھائی یہ لمعہ کی کتاب بیچ کر آئیں اور ایسے ہی نسخے اسی جگہ کے چھپے ہوئے پانچ سو روپے میں بگتے ہیں تو آپ کو بھی پانچ سو روپے میں بیچنی ہے سمن المثل سے کچھ کمیں بھی بیچنا چاہیں تو بیچ سکتے ہیں یوتسام ہو بمثل ہی اتنا کم ہے کہ اس کو برداشت کیا جا سکتا ہے عادتاً عرف میں مثلاً سو کی بیچنی تھی آپ نے 99 میں بیچ دی تو ایک روپے کے کم ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے ایک بات دوسری بات آپ کو یہ سمن المثل میں بیچنی ہے لیکن ایک صورت میں نہیں بیچ سکتے سمن المثل میں بھی نہیں بیچ سکیں گے جب آپ کو کوئی زیادہ رقم دینے والا ہے یعنی کوئی بند آپ کو آ رہا ہے ہزار روپے میں مجلومات دے دو تو آپ کہیں نہیں بھائی میں تو پانچ سو کی بیچوں گا اس صورت میں جب زیادہ رقم مل رہی ہے تو پھر سمن المثل پہ ایک تفاہ نہیں کیا جائے گا بلکہ اضافی رقم میں بیچی جائے گی حتی لوباء بے خیارن لے نفس ہی یہاں تک کہ اگر وکیل نے آپ کی اس وقالت والی چیز کو بیچا لیکن بیچتے وقت اپنے لئے خیار رکھا تھا کہ بھائی دو گھنٹے تک مجھے اختیار ہے میں معاملہ توڑنا چاہوں تو توڑ سکتا ہوں فوجد فی مدت الخیار پھر وکیل صاحب کو انہی دو گھنٹوں کے اندر مل گیا کون بازلن لے زیادتیں کوئی ایسا بندہ جو زیادہ رقم دے رہا ہے وجب علی الوکیل تو واجب ہے وکیل صاحب پر الفسخو کہ وہ معاملہ توڑ دے البتہ یہ اپنے لئے خیار کا حق رکھ سکتا ہے کہتے ہیں اگر شامل ہو وکیل کی وقالت لہو خیار کو یعنی اگر اس کو مالک نے منع کیا تھا کہ تم اپنے لئے خیار نہیں رکھ سکتے پھر تو خیار نہیں رکھے گا لیکن کہتے ہیں بھائی جاؤ یہ میرے گائے بیچو جیسے تمہارا جی چاہے جس طریقے سے جی چاہے بیچو اللہ ایک صورت میں زیادہ رکم پر بیچنا ضروری نہیں ہے مالک مؤین کر دیتا ہے وکیل کے لئے خاص رکم پھلا یا جب وہ تحصیل و زائد تو اس سے اضافی مقدار حاصل کرنا واجب نہیں ہے وَإِن بُزِلَ اگرچہ زائد مل بھی رہی ہو بھائی کیوں کچھ ایسے بندگان خدا ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بازار میں ہمیں گئی نہ ہو وہ اپنی چیزیں بیچتے ہیں کہ بھائی سو روپے سے زیادہ نہیں بیچنا مجھے سو روپے میں ہی بیچنی ہے تو اس صورت میں اضافی پیسے لینا صحیح نہیں ہے اچھا تو جو چیز آپ بیچ رہے ہیں ایک تو اس کو سمن المثل میں بیچیں اور اس کے بعد حالا اس کو آپ نقد پر بیچیں ادھار پر نہیں بیچ رکھتے ہیں فلا یجوزو پس بیچنا جائز نہیں ہے بالمعجل ادھار پر متلکن متلکن سے مراد ہے نہ سمن المثل میں بیچ سکتے ہیں نہ سمن المثل سے زیادہ نہیں کیونکہ ادھار پر قیمت زیادہ ملتی ہے پھر بھی آپ کو ادھار پر بیچنے کا حق نہیں ہے یہ جناب دوسری چیز بیچنے کی دوسری شرط کہلیں بے نقد البلد اور آپ جو چیز بیچ رہے ہیں اس میں رقم اور قیمت وہ ہی لیں جو آپ کے اس شہر میں رائج رقم ہے اگر ہمارے شہر میں ایک ہی قسم کے پیسے چلتے ہیں پھر تو وہی پیسے موین ہو گئے لیکن اگر آپ کے شہر میں مختلف قسم کے جوے کرنسی چلتی ہے مثلا جو بارڈر والے شہر ہوتے ہیں اس میں ہمارا بارڈر اگر افغانستان کے ساتھ ملتا ہے تو اس میں پاکستانی پیسے بھی چلتے ہیں افغانی پیسے بھی ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے اس میں ایرانی پیسے بھی چلتے ہیں پاکستانی پیسے بھی چلتے ہیں چینہ کے ساتھ ہمارا بارڈر ملتا ہے تو اس میں پاکستانی پیسے بھی چلتے ہیں چینہ والے پیسے بھی چلتے ہیں بھارت والی مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ بارڈر کھلا ہے یا نہیں وہاں برحال دونوں کرنسیاں چلتی ہوں گی فَإِن تَعْدَدَ اگر کرنسی متعدد ہو بَاعَ بِالْعَغْلَبُ تو بیچے گا اس کرنسی میں جو وہاں اکثر چل رہی ہے فَإِن تَسَاوَتِ النُقُود اگر تمام کرنسیاں مساوی ہوں بَاعَ بِالْعَنْفَعُ تو یہ بیچے گا اس کرنسی میں جو زیادہ نفع والی ہو موکل صاحب کے لیے ہے فَإِن اِسْتَوَتِ نَفْعَن اگر تمام کرنسیاں نفع میں مساوی ہیں تخیر تو وکیل صاحب کو اختیار ہے جس کرنسی میں بیچنا چاہے وہ بیچ سکتا ہے وَقَذَا تَوْقِلُ فِشْرَا یہاں تک تو تھا کہ اس کو وکیل بنایا گیا تھا بیچنے میں اب اگر اس کو ہم وکیل بناتے ہیں کہ کوئی چیز خرید کر لے آؤ تو یہ اقتضی ہے بِسَمَنِ الْمِسِل یہ خریداری کی وقالت تقاضہ کرتی ہے خریداری کی بِسَمَنِ الْمِسِل کہ یہ چیز جس رقمیں خریدی جا رہی آپ بھی اسی رقمیں خریدیں میں نے آپ کو کہا کہ بھائی جائیں خربوز تربوز لے آئیں میرے لئے خرید کے لے وہ ایک سو روپے کا بک رہا ہے تو آپ بھی ایک سو روپے میں ہی خریدیں گے وَلَوْ خَالَفَ مَقْتَضَاهُ الْإِطْلَاقُ وَتَنْسِسِسِ اگر وکیل صاحب مخالفت کرتے ہیں ان باتوں کی جن باتوں کی اطلاق تقاضہ کرتا ہے مثلا اطلاق نے کہا کہ آپ کو بے سمن المثل کے ساتھ بیچنی ہے اطلاق نے تقاضہ کیا کہ آپ کو نقد میں بیچنی ہے لیکن آپ نے ادھار پہ بیچ دی وَتَنسِسِسِ یا جو موکل نے معین کر دیا تھا کہ بھائی ایسے خریداری کرنے ایسے بیچنے آپ نے اس کی مخالفت کی فَفُضُولِيُن تو یہ وکیل فُضُولی ہو جائے گا یعنی اس نے جو خریداری کی ہے وہ بھی وقالت کے عنوان سے نہیں ہے جو بیچا ہے وہ بھی وقالت کے عنوان سے نہیں ہے بلکہ یہ توقف ہو بیع الوکیل وشرع الوکیل اس وکیل کا بیچنا اور خریدنا یہ متوقف ہے علی اجازت المالک مالک کی اجازت پر کیونکہ ہم پچھلے درسوں میں پڑھ کر آئے تھے اجارہ میں اشارتاً کہ فُضُولی کا معاملہ مالک کی اجازت پر متوقف ہوتا ہے اب یہاں تک جو ہے جناب پہلی جو ہمارا پہلہ موضوع تھا وہ ختم ہو گیا و ان میں وقالت ہو بے تحقیق وقالت صحیح ہے فی ما ان امور میں لا يتعلق غرض شارع شارع کی غرض تعلق نہیں رکھتی بے ایکائے ہی ایکائے ہی کی ضمیر ما کی طرف جاگی وہ کام واقع ہو من مباشرن بے عینہ کسی خاص بندے سے تو ان میں وقالت ہو سکتی ہے یعنی شارع نے قید نہیں لگائے کہ یہ کام زید کرے یا بکر کرے کل اتقے مثلا بندے کو آزاد کرنا میرا بندہ ہے میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں تو شارع نے یہ مجھے پابند نہیں بنائے کہ تم خود کہو انتہرن بلکہ تم اپنے کسی بندے کو وکیل بنا جاؤ میرے فلا عبد کو جو ہے کہہ وہ تم آزاد کر دو فا ان غرد شارع فیل اتق بتحقیق شارع کی غرد اتق میں کیا ہے فق و رقبہ وہ جو ہے کہہ رقبہ یعنی اس کے آزادی کرنی ہے اس بندے کی عبدیت سے سواعن احدثہ المالکو ام غیرہو چاہے اس اتق کو ایجاد کرے مالک چاہے اس کو ایجاد کرے غیر مالک اور اسی طریقے سے وہ طلاق ہے کوئی بندہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے فَإِنَّ غَرَضَ شَارع تو شارع کی غرض اس طلاق سے کہہ رفع زوجیت کہ اس مرد اور عورت کے درمیان زوجیت کا رشتہ ختم ہو جائے قَذَلِكَ چاہے وہ رشتہ ختم شوہر کرے یا شوہر کا وکیل کرے وَمِسْلُوْهُ النِّقَاحُ اور جناب جو ہے کہہ طلاق کی طرح جو ہے کہہ وہ نکاح ہے یعنی ہم چاہتے ہیں کہ اس مرد اور عورت کے درمیان شادی کا اور زوجیت کا تعلق ہو جائے چاہے یہ خود سیگا پڑھیں یا کوئی اور وکیل پڑھیں وَلْبَئِ یا ہم کوئی چیز بیچنا چاہتے ہیں چاہے مالک بیچے چاہے کوئی اور بیچے وَغَیْرِ حِمَا غیرِ حِمَا کی ذمیر بلکہ وَغَیْرِ حُمَا نکاح اور بیعے کے علاوہ دوسری چیزیں جو ہیں من الوقود اوقود میں سے مثلا اجارہ وغیرہ ہے ولی اکاعت اکاعت یعنی جہاں پر قبولیت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے لَا فِي مَا يَتَعَلَّقْ غَرَضُهُ لَا یعنی وقالت نہیں بنا سکتے فِي مَا ان کاموں میں يَتَعَلَّقْ غَرَضُ شَارِعِ جس میں شارع کی غرض تعلق رکھتی ہے بِعِقَعِهِ کہ یہ کام واقع ہو مِن مُبَاشِرٍ بِعَعِنِه کسی خاص بندے سے یعنی مثلا نماز شارع چاہتے کہ ہر بندہ خود نماز پڑھے یہ نہیں کہتا کہ اب دو روپے دے کے اپنی زندگی میں اپنی نماز پڑھاتے رہیں اب ہم کیسے پہچانے کہ شارع کون سا کام چاہتا ہے کہ خاص بندہ انجام دے اور کون سے کام کو شارع چاہتا ہے کہ یہ کام وجود میں آئے وَمَرْجَعُ مَعْرِفَتِ غَرَضِ شَارِعِ شارع کے غرض کے پہچاننے کا مرجع برگشت کہاں ہوتی ہے فِذَالِكَ وَعْدَمِ ہی کہ شارع چاہتے ہیں مباشرتاً انجام ہو یا نہیں شارع چاہتے ہیں مباشرت کی کوئی قید نہیں ہے الانقلے یہ دلیل نقلی کی محتاج ہے قرآن و سنت میں ہم دیکھیں گے ان میں کون سے امور کے لیے ہمیں کہا گیا ہے وَلَا قَائِدَتَ لَهُ جناب غرض شارع کے لیے کوئی خاص قائدہ اور قانون نہیں ہے لا تنخرم جو ہم کہیں کبھی نہیں ٹوٹتا فَقَدْ عُلِمَ بھئی ہمیں معلوم ہوا ہے تعلق و غرض ہی کہ شارع کی غرض کا تعلق ہے بجملت من العبادات کچھ عبادات میں کہ وہ خود بندہ انجام دے اس کا کوئی نائب انجام نہ دے لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنَ الْعِبَادَاتِ اس لیے کہ عبادات سے غرض کہا ہے امتصال المکلف کہ مکلف اطاعت کرے مَا عُمِرَ بِهِ اس کام کی جس کا اسے آرڈر کیا گیا ہے وَإِنْ قِيَادِ ہی اور وہ اس کے لیے یہ کیا ہے اٹھ کھڑا ہو تیار ہو جائے وَتَذَلُّلْهِ اب یہاں پر تو تظل اللہ لکھ دیا ہے حالانکہ ایسے لفظ نہیں ہیں کہ نسخے میں گلتی ہے وَتَذَلُّلْهِ اور عبادات کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے ذلیل ہونے کو ثابت کرے بِفِعْلِ الْمَامُرِ بِهِ اس کام کے ذریعے جس کا اس کو آرڈر دیا گیا ہے یہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے کونسا امتصال انقیاد اور تظلل والا بدون المباشرتے جب تک وہ خود یہ کام انجام نہیں دے گا کہ تحارتے مثلاً وضو کرنا تحارت کے ساتھ رہنا یہ ایک کمال کا سبب بنتا ہے میں اپنے بیٹے کو کہوں بیٹا میری وقالت میں تم وضو کر لو تو پھر وہ تحارت والا کمال مجھے تو حاصل نہیں ہوگا فَلَيْسَ لَهُ تو مکلف کو حق نہیں ہے الْإِسْتَنَابَتُ فِيهَا کہ وہ نائب بنا ان عبادت میں اجمع پوری کی پوری عبادت میں عبادت کے کچھ حصوں میں کسی سے مدد لے سکتا ہے وَإِنْ جَعْذَ اگرچہ جائز ہے فِيْغَسْلِ الْآَعْذَائِ اپنے آعْذَا کے دھونے میں وَمَسْحِحَا اور اپنے آعذَا کے مسا کرنے میں مثلاً ہم کہتے ہیں فِيْغَسْلِ الْآعْذَا کے مطابق یا دوسرے برادران کے مطلب سر کو وضو میں دھونا نہیں ہے سر کو مسا کرنا ہے حیثو یَعْجَزُ اَنْ مُبَاشْرَتِهَا جبکہ یہ شخص اپنے آعذَا کے دھونے میں اور مسا کرنے میں آجز ہے مثلاً ہاتھ اس کا ٹوٹا ہوا ہے یا ہاتھ میں کوئی تقریب ہے سر کی طرف نہیں جا سکتا مَأْتَوَلِّيهِ اَنِيَتَ جبکہ وضو کرنے والا نیت خود کرے گا نیت وہ دوسرا بندہ نہیں کرے گا وَمِثْلُ هَذَا لَا يُعَدُّ تَوْقِيلًا حقیقياً بھئی آعذَا کے دھونے میں مدد لینا اور آعذَا کے مسحے میں مدد لینا یہ حقیقت میں وقالت نہیں ہے وقالت نہیں ہے وکیل نہیں ہے وَمِنْ سَمَّا اسی وقالت نہ ہونے کی وجہ سے یک او یہ مدد لینا واقع ہوتی ہے ممن ایسے بندے سے بھی لَا يَجُوزُ تَوْقِيلُ اس کو وقیل بنانا جائز نہیں ہے پھر بھی ہم اس کو کہا سکتے ہیں کہ وضو میں میری مدد کرو کلمہ جنون جیسے کوئی بندہ پاگل ہے ہم اسے کہتے ہیں بھائی درہ پانی میرے ہاتھ پہ ڈالو بلکہ بلکہ یہ تو ہم مدد لے رہے ہیں تاکہ پاک کرنے والی چیز پانی پہنچ جائے الالعضو عضو تک کئی فعتفق جیسے بھی ہو میں خود پہنچا ہوں اگر میرا بس چلتا ہے کسی پاگل کو کسی بچے کو کہوں کہ وہ یہ پہنچا دے تو بھی چل سکتا ہے خب کا طہارت ہے وہ صلات الواجبت ہے اور اسی طریقے سے واجب نماز میں بھی آپ کسی کو وقیل نہیں بنا سکتے ہیں فی حال الحیات جب تک آپ زندہ ہیں فَلَا يُسْتَنَّابُ فِيهَا پس نماز میں نائب نہیں لیا جائے گا مطلقن مطلقن کا مراد کیا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں نماز کسر ہو یا نماز تمام ہو مطلقن کا ہم صحت مند ہوں یا ہم مریض ہوں اللہ صرف ایک نماز کی اجازت ہے رکعت تواف تواف کی دو رکعتیں کب حیث و یجوز و استنابت الحی فِي الحج الواجب جب صحیح ہو کہ ایک زندہ بندہ اپنے واجب حج کے لئے کسی کو نائب بنائے مثلا ایک زندہ ہے لیکن وہ جسمانی طاقت نہیں رکھتا حج کی وہ دوسرے کو کہتا ہے جاؤ میری طرف سے حج کر کے جب اس کا نائب حج کرے گا تو پھر جو ہے لادمی تواف بھی کرے گا اور دو رکعت تواف کی بھی اسی زندہ کی طرف سے پڑے گا اور فیہمہ خاصہ یا پورے حج میں آپ کسی کو اپنا وکیل نہیں بناتے صرف دو رکعت تواف میں آپ کسی کو اپنا نائب بناتے ہیں اللہ باز الوجوہ کچھ صورتوں میں مثلا آپ نے تواف کیا آپ دو رکعت پڑنا بھول گئے آپ اپنے ملک آگئے اب یہاں سے آپ کے لئے جانا مسئلہ ہے تو آپ فون کر کے کسی کو کہتے ہیں کہ بھئے مقام ابراہیم کے پاس میری دو رکعت واجبت اب انہوں نے صلاحات کو قید لگایا تھا کس کا کہ واجب نماز کہتے ہیں یہ واجب کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو بچایا ہے ان المندوبت کہ مستحبی نماز میں نیابت کی جا سکتی ہے فیسرح الاسطنابت فیہا صحیح ہے نائب لینا مستحبی نماز میں البتہ فی الجملہ ہر مستحبی نماز میں نائب نہیں لے سکتے نماز شب میں بھی کسی کو نائب لے نہیں فی الجملہ یعنی اجمالی لحاظے آپ کہہ سکتے ہیں کس صلاحات تواف المندوب مثلا مستحبی تواف کوئی آپ کا دوست حج پہ تھا آپ نے کہا کہ بھائی میری طرف سے بھی تواف کر لینا تو آپ کی طرف سے تواف کر گا تو اس کی دو رکعت بھی آپ کی طرف سے پڑھ سکتا ہے اور فی الحج المندوب یا آپ کا مستحبی حج ہے آپ کسی کو بھیج رہے ہیں تو وہ بھی آپ کی طرف سے وہاں پر نماز پڑھ سکتا ہے وَإِن وَجَبَتْ اگرچہ وہ مستحبی حج بھی شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتا ہے وَسْوَلَاتِ زیارتِ آپ کسی بندے کو مولا حسین علیہ السلام کی زیارت پہ بھیجتے ہیں اپنا نائب کر کے تو جب وہ زیارت پڑھ گا تو دو رکعت نماز بھی آپ کی طرف سے پڑھ سکتا ہے وَفِ جَوَادِ الْإِسْتَنَابَتِ فِي مُطْلَقِ نَوَافِل کیا جائز ہے کہ آپ کسی کو نائب بنائے مُطْلَقِ نَوَافِل میں نوافلِ يومیاں ہوں جناب نوافلِ جو ہے کیا ہے نمازِ شب ہو یا اس قسم کے اور باتیں اس میں کیا ہے وَجْهُن بے مانا گنجائش ہو سکتی ہے وَبِلْجُمْلَا فَذَبْتُ وَمُتَعْلِقِ غَرَضِ شَارِعِ شَارِعِ کے غرض کو پہچاننا اور اس کو مؤین کرنا عبادات میں اور غیر عبادات میں یہ محتاج لہا تفصیل یہ محتاج ہے تفصیل کا وہ مستند نقلی اور یہ محتاج ہے کہ ہم عقل کے مقابلے میں جو نقلی عدلے ہیں ان میں ہم دونڈے کہ شارع کون کون سے امور چاہتا ہے کہ میں خود کروں اور کون کون سے امور میں مجھے اجازت دیتا ہے آپ کسی کو وکیل بھی بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں آج کے درس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر آپ کو کوئی بیچنے میں یا خریداری میں وکیل کرتا ہے تو آپ کو سمن المثل میں ہی وہ چیز بیچیں گے اور خریداری کریں گے ٹھیک ہے اور اگر بیچنے میں آپ کو زیادہ رقم مل رہی ہے تو آپ کو زیادہ رقم ہی مد نظر رکھنی ہوگی اور خریداری میں پھر کوشش کریں کہ آپ کم رقم میں خریدیں تاکہ مواقل کا فائدہ ہو اس کے بعد پھر کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں وقالت کی اجازت ہے طلاق دینے میں جناب نکاح پڑھانے میں بے اے میں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن میں وقالت کی اجازت نہیں ہے جیسے طہارت ہے اور واجب نماز ہے اب آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز کو واجب کی قید کیوں لگائی اور کون سی مستحبی نمازیں ہیں جن میں نیابت کی اجازت ہے اور اس کتاب میں ان کو ذکر کیا گیا ہے وصل اللہ علیہ محمد وعال محمد